شہر رشین پہ ترشیف فرما خائدین مجلس بزرگو نوجوان ساتھیوں اور گروں میں بیٹھ کر سننے والی میری دتماد فردہ رشین مہور بہنو حضرات انتخابات کا وقت ہے اور انتخابات میں کئی جماعتیں کئی امیدوار آپ کے درمیان میں ہیں اور ہر جماعت ہر امیدوار یہی بات کہتا ہے کہ میں اچھا میری جماعت اچھی میری پارٹی اچھی اور آپ مجھے ووٹ دیں اور ووٹ دے کر کامیات کریں لیکن میں آج آپ کے درمیان میں ہر جو خطے یہ بات کرنے کے لئے نہیں کھڑا ہوں کہ میں اچھا اپنی محنتوں سے اپنی کوششوں سے اپنی کامیشوں سے جب ہمارا کاروان لکھ چکا تھا ہمارے تب تو تاج عجائد بھر کی زینت بن چکے تھے جب ہماری کھیتیاں اجڑ چکی تھیں ہمارے محنات بھی ران ہو چکے تھے ہر جگہ پر صرف خوف اور نایوسی کا عالم تھا اور کوئی نہیں تھا مجلس کا نام لینے والا ایسے اُس دور میں مجلس کا دیا ہوا تو لوگوں نے اس جماعت کو دیوانوں کی جماعت کہتے محاطب کیا تو پھر کبھی جاہلوں کی جماعت کہتے محاطب کیا لیکن ہم اُن محاطب کرنے والا کی آراغوں پر توجہ نہیں دی بلکہ ہم نے توجہ دی تو ایسے بات پر توجہ دی کہ وقت کا اہم ترین تفاظہ ہے کہ ہماری اپنی جماعت ہونی چاہیے ہماری اپنی آواز ہونی چاہیے ہماری اپنی طاحت ہونی چاہیے اور ہم اپنے مسائے کو غیروں کی چوکٹ سے جانے کے بلائے اپنے ہی جماعت اپنے ہی اتحاد اور اپنے ہی طاحت سے منتخف اپنے نمائندوں کی آواز اور گرجدار آواز کے دنے لیے ایوانوں کو دہلا دیں گے اور حکمرانوں کو چھکا دیں گے اور اپنے مسائے کو حل کرنے پر مجبور کریں گے یہی ہمارا ایک منصوبہ تھا اور پروگرام تھا اور الحمدللہ آج چھپن برس کی منزل کی تاریخ ہو میں نظر آپ دیکھیں گے تو ہم نے کبھی بھی وقت کے حکمرانوں کے ساتھ میں اپنے گردنوں کو نہیں چکایا ہم نے بتا دیا کہ ہم اس غیور خور کے نمائندے ہیں جس غیور خور نے اپنے تفت و تاج کی لکنے کے بعد تواہی و بروازی کے بعد بھی اٹھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے سینوں کو پیش کیا جانوں کی بازی لگائی اور اس جواب کو زندہ کیا کئی موقع آئے لیکن الموقع میں کبھی ہم نے وقت کے حکمرانوں کے سامنے اپنے گردنوں کو نہیں چکایا مجلس کا ہیہ ہوا تو رات و رات فقر ملت کو جردتار کر لیا گیا چنچل گڑے کی جیل میں موڑی عبدالوہج ویسی کو سانے گیارہ مہینے کی جیل میں رکھا گیا سانے پانچ پین کے کمرے گا رہے لیکن وقت کے حکمرانوں کے سامنے اپنی گردن کو نہیں چکایا تو سانے ملت نے چودہ مرتبہ جیل میں رہے کبھی راجبندے کی جیل میں کبھی مدیوارا کی جیل میں کبھی چنچل گڑے کی جیل میں کبھی مشیر آباس کی جیل میں جیل میں رکھے لیکن کبھی بھی وقت کے حکمرانوں کے سامنے اپنی گردن کو نہیں چکا اور یہ جماعت ایسی جماعت ہے جو آپ کے حق کے لیتے جوہر کرتی ہے آپ کے انساس کے لیتے جوہر کرتی ہے اور یہ جماعت آپ کی مہینتوں کوششوں کالیشوں دعاوں سلوڑانیوں اور مہنتوں کی وجہ سے بنی جماعت ہے اور آج اس جلسے اس جلسے اس پر پیٹھنے کے لیے خاندین کی باردور ہے کمی نہیں ہے آج یہ جلسہ ہے جو سننے والوں کی تیلار ہزاروں میں ہے آج جلسہ ہے جو روشنی ہے لیکن ایک وقت وہ بھی تھا جب اسٹیج بیغان ہوا کرتے تھے اور جلسوں میں سننے والے نہیں کے برابر ہوا کرتے تھے اور ایک بات تحریر کرتا تھا تو بیٹا سننہا تھا بیٹا تحریر کرتا ہے تو بات سننہا تھا میری مراد فقر مندت و سالہ مندت ہے بمشن تین اور چار لوگ یا آگ اور دس لوگ رہتے تھے لیکن الحمدللہ آج اللہ کا فضل کرم ہے کہ منلس اتحاد المسلمین منلس اتحاد المسلمین صرف پرانے شہر یا فلک اتحاد یا پھر جاہلوں یا نکشرانوں یا بنیوالوں کی نواز نہیں بلکہ آج الحمدللہ مدلس اتحادلوں سبی سارے ہندوستان کے سب سے بڑی اخلیت مسلمانوں کی آغاز بن لی ان کی کبجمار بن لی ان کی امید بن لی ہے ان کی آنکھ بن لی ہے یہ بہت بڑی اپنے آنکھ میں ایک کامیادی ہے جو آن چھپن برس کے بعد ہمیں بہت ہوئی لیکن آن ہم وہ اس بات میں سے اور فکر کرنا ہوا کہ منلس یوں نے نہیں ملی جماعت یوں نے نہیں ملی خیادت یوں ہی نہیں ملی کاموہ ہی نہیں ملی اگر آنکھ اگر یہ آنکھ میں کھا اگر آنکھ یہ آنکھ میں سیز کھا اگر آنکھ ہم کھڑے ہیں اور یہاں آپ سے بخاطب ہیں تو اس سفر کو ہم نے چھپن مرس خیادت رات و رات نہیں بن دی جماعت رات و رات نہیں بن دے بہت سی مہنتیں کوششیں کالیشیں اور خربانیوں کے بعد کارنا بنتا ہے جماعت بن دی ہے اتحار دیتا ہے ہمت آتی ہے اور اقتداروں کے گریبان کو پکڑ کر اپنے حق کے لئے ہرنے کی طاقت اور یہ طاقت چھپن برس کی طویل ججدہ کے لئے مقل ہوئی منجلس اقتحاد المسلمین نے صرف اقتدار کو حاصل کر کر اقتدار کے پرسیوں پر بیٹا نہیں ہوئی بلکہ منجلس کی خیادت نے آپ کے خود کے ذریعے اقتدار کا حاصل کیا تو اس کے اقتدار کے لئے زندگی کے ہر شورت خیادت نے آپ کی ممائندگی کی آپ کے لئے ججدہ کی اور آپ کے مسائل کو حل کیا چاہے وہ کسابات کا وقت ہو تو آجی رات کو اپنی ناٹر موٹر سیکل پر ایک نوجلان چلتے ہوئے بسیوں میں چلتے ہوئے چاہوں اور تنہاروں میں اپنے زندگی کی پرواہ کیے بغیر ناٹر موٹر سیکل پر آنے والا کوئی اور نہیں آپ کا بمارک نہیں وہ مرہوم آئے سالہ رہے ہیں ملت اللہ سلطان صلحوتی بوریس ارہی یہی نیری چاہے نمبر پیٹ کا فیشاہ ہو چاہے گولی گورے کا فیشاہ ہو چاہے گولی گورے کا فیشاہ ہو چاہے دم آباد کا فیشاہ ہو چاہے آجیل آباد کا فیشاہ ہو چاہے قدری کا فیشاہ ہو ارہی کہیں پروری ہو سب سے پہلے پولیس سے پہلے پہنے والے کا نام سلطان صلحوتی ہوئے ہیں آپ نوجوان شاند نہیں رہتے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا قربانیہ تیس سالہ رکھی کیا محلت تیس سالہ رکھی ارہی ہم نے تو کچھ نہیں کیا ارہی آج ہم کو تو سب بنا بنایا ملا سجا سجا ہوا ملا طاقتور بھی اور اس وقت محمد کرنا بہت بڑا کام تھا جب کچھ بھی نہیں تھا نہ دار السلام تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن منجلس نے جزو جہد کی دار السلام محافظ کیا دار السلام کو نہ صرف ہماری سیاسی جواب کا مرکز بنایا بلکہ دار السلام کو سیاسی مرکز سے زیادہ تعلیم کا مرکز بنایا تو سلطان صلی اللہ حسین کوئی ساتھ بنایا کہ دار السلام نے آج اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں چار طرح بڑی بڑی عمارتیں ہیں تو انجنرلی کالیس کی عمارت ہے ایم ڈی ای کالیس کی عمارت ہے ایم سی ای کالیس کی عمارت ہے فارما کی عمارت ہے بی فارما کی عمارت ہے ایم فارما کی عمارت ہے تو ایمی کی عمارت ہے دار السلام کا دفتر تو چھوٹا ہے آج وہ ایک تعلیم کا مرکز بنایا آپ بتاہیے یہ کوئی معاملی و آسان دعا نہیں کہ دار السلام حاصل لیا یہ تیرے بڑے تعلیمی عدارے پرائے بینک بنایا ہے آج دار السلام بینک ایک شیڈیوڈ بینک کی سیڈا سکھ رہا ہے آج جنہیں جاناں وہاں پہ پیسے تھے لیکن آج کا بتاہیے کہ آج دار السلام بینک چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے بڑانچس کب ہوں گے لیکن منجلس حنوہ آہستہ سے چلنے کا یقین نہیں ہے ہم تیز دور کل گرنے والوں کا نام نہیں ہے ہم آہستہ ہی چلیں گے لیکن آہستہ آہستہ چلتے چلتے اپنے منجل کو حفاظت کے ساتھ پہچھے ہیں آہستہ آہستہ سکھے سکھے ہم نے آپ کی محنت کی پونجی کی نہ صرف عبادت کی بلکہ آپ کی خونجی سے خزاؤں اور سینٹر لوگوں کو روزہ کبھڑایا تعلیمی سکالرشپ دی ان کو معاشی طور پر کھڑ ہونے کے لیے خرد جات کی جن رائی یہ دارستلام پیٹ کہاں اس کے بعد میں میڈیٹر گلیرین کوڑک ہوئے سیاست پڑک چار پڑک کریں اثر آسکرپل کی کیا تھی آپ دیکھئے ہیں آج اثر آفٹسٹل آج پاراک کرسکر کا گواہ پھارا دس روپیے میں دنیا نے کوئی ڈاکٹر دیکھتا ہے کا بہتا ہوں اگر کوئی نہیں دیکھتا لیکن آپ کی گواہ پھارے ہیں آپ کی جماعت کا گواہ پھارا تھا ہے اس میں دس روپیے میں ایک میمار کو دیکھا جاتا ہے موسیقی موسیقی